اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علیہ وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ حضرت امیر الممنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کے زمن میں نظر کے احکام کے اوپر گفتگو کا سلسلہ اس جملے کی اوپر پہنچا تھا کہ جو ایک معروف جملہ ہے کہ ان نظرت الاولا لکھ ون نظر الثانی علیک کہ جب کسی نامارم کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو شریعت نے اتنی یہ ڈھیل دے رکھی ہے کہ پہلی نظر آپ کے حق میں یعنی پہلی نظر دیکھنا کسی نامارم کی طرف وہ معاف ہے والثانی علیک ہے جبکہ دوسری نظر آپ کے خلاف ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ کاؤنٹ ہوگا دوسری نظر اس جملے سے کیا مراد ہے کہ پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے اور دوسری نظر جو ہے وہ خلاف ہے اس جملے سے کیا مراد ہے خاتون پہ اتفاقا پڑھنے والی یہ جو پہلی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خاتون پہ اتفاقا پڑھنے والی پہلی نظر کو اتنا ہی طول دے کر کہ طول دیا جاتا ہے کہ پہلی نظر کیا یہ جائز ہو جاتی ہے یا جائز نہیں ہو جاتی جواب یہ ہے کہ ظاہراً اس قول سے ان دو نظروں میں فرق کرنا مقصود ہے یعنی پہلی نظر اور دوسری نظر میں فرق کرنا مقصود ہے جن میں سے پہلی نظر اتفاقی نظر ہوتی ہے کہ جو تائرانہ اور آبرانہ نظر ہوتی ہے کہ جس میں شہوت اور لذت کا قصد شامل نہیں ہوتا اس لیے اس پہ کوئی گناہ مترتب نہیں ہوتا ہے جبکہ دوسری نظر ارادے اور مخصوص حدف کے تحت ہوتی ہے جس میں لذت کا قصد اور ارادہ شامل ہوتا ہے جس کے سبب وہ گناہ اور دیکھنے والے کے لیے شرن نقصان کا موجب بنتی ہے اسی وجہ سے امام صادق صلوات اللہ وسلام علیکہ بڑا ہی پیارا فرمان نظر کے متعلق ہے ان نظر تو بعد النظر تزرع فی القلب الشہوة وقفا بها لصاحبها فتن کہ پہلی اتفاقی نظر کے بعد دوسری نظر دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے اور دیکھنے والے کے لیے مبتلائے فتنہ ہونے کا سبب بنتی ہے الغرز واضح یہ رہے کہ یہ قول کے پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے اور دوسری نظر جو ہے وہ آپ کے لیے گناہ کا موجب بنتی ہے یہ قول نظر کی تعداد کے اعتبار سے جائز ہونے کو بیان نہیں کر رہی ہے کہ پہلی نظر جو ہے وہ جائز ہے یا دوسری نظر جو ہے وہ دو نظریں ہیں اور پہلی جائز ہے اور دوسری جائز نہیں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر ابتدا ہی میں اگر آپ نے اختیاری ارادے کے ساتھ اور ناپاک ارادے کے ساتھ بھی پہلی نظر جو ہے وہ اگر ڈالی ہے تو تب بھی وہ جائز ہے یعنی یہ قول یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پہلی نظر ہر حالت میں جائز ہے اور دوسری نظر ہر حالت میں جائز نہیں ہے بلکہ اگر پہلی نظر ابتدا ہی میں اختیاری طور پر اور ناپاک ارادے سے ڈالی جائے تو جائز نہیں ہے یا پہلی نظر ابتدائی طور میں اس کا ارادہ شہوت کا نہیں تھا اور لذت کا نظر ارادہ نہیں تھا لیکن چونکہ پہلی نظر دیکھنا اتنا طولانی ہو گیا یا اس نظر کو اس نے اتنا طول دیا کہ اس طول میں اس کے شہوت آگئی اسے اور اس کا قصد شہوت کا ہو گیا تو یہ پہلی نظر ہی درست نہیں قرار پائے گی لہذا قطعا ایسا درست نہیں ہے کہ انسان ایک نظر ڈالے اور اس کا نفس اسے نظر ہٹانے سے روکے اور وہ اسے جائز سمجھ کر جاری رکھے یہ درست نہیں ہوگا اسی طرح اس قول سے یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ انسان کی دوسری نظر اتفاقی اور شہوت سے خالی ہو تو ناجائز ہے ممکن ہے کہ دوسری نظر جو اس کی ہو وہ شہوت سے خالی ہو تو دوسری نظر جو ہے وہ جائز ہوگی حرام نہیں ہے سوال یہ ہے کہ لذت شہوی اور ریبا پہ مشتمل نظر سے کیا مراد ہے عام طور پر ہماری عربی کی جو استلاحات ہیں ان میں ایک لفظ ریبا اور لذت شہوانی استعمال ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے جہاں تک لذت اور شہوانی سے مراد کا لفظ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لذت اور شہوت سے مراد جنسی لذت اور شہوت ہے اور یہ ہر قسم کی لذت کو شامل نہیں ہے پس اگر کسی انسان کو خوبصورت مناظر کو دیکھنے سے حاصل ہونے والی جو فطری لذت کا احساس ہوتا ہے ایسی حاصل ہونے والی لذت یہ حرام کے زمرے میں نہیں ہے یہ جائز ہے اسی طریقے سے ایک لفظ عربی کا ہے ریبا عام طور پر ہمیں ہمارے بعض لوگ اس کا معنی شک میں لیتے ہیں لیکن فقی اعتبار سے ریبا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نگاہ جس کے سبب انسان کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اس ریبا سے مراد یہ ہے اور اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ حرام لذت کی کم تر مقدار کیا ہے جواب یہ ہے کہ حرام لذت کی کم تر مقدار جنسی احساس کا پہلا اور ابتدائی ترین درجہ ہے جب جنسی احساس انسان کو ہو جائے تو اس وقت یہ حرام لذت شمار ہوتی ہے وصلا اللہ علیہ محمد وعالی بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین موسیقی